ابلیس کس طرح انسان کو وسوسہ دیتا ہے کس طرح اس کو فسلاتا ہے کس طرح دھوکے کے ساتھ اپنے ڈھپے لے جاتا ہے سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے کیونکہ یہ اس کے لئے سب سے آسان راستہ ہے اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوگا انسان کی ہر نیک عمل خود بخود ضائع ہوتا ہے چلا جائے گا پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اب انسان نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے بس شرک کر لیا اور اس سے بے فکر ہو گیا کیونکہ شرک کے ساتھ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّا مَلُكَ اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اکثریت کا دین شرک ہی رہا ہے دنیا کے کسی میوزیوم میں چلے جائیں مشرق میں یا مغرب میں کہیں چلے جائیں آثارِ قدیمہ کی خدائی کے دوران سب سے زیادہ نکلنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں بد بد پرستی سب سے عام مذہب رہا ہے شرک میں مبتلا کرنا اگر اس میں وہ ناکام ہو جائے تو دوسرا ہتکندہ بدت میں مبتلا کرنا دوسرا ہتکندہ بدت میں ڈالنا بدت دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی بدت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے کیا ہوتی ہے بدت دین میں نئی بات ایجاد کرنا نئی ایڈیشن جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے ہیں نہ فرمائے ہیں ان کو خود سے شروع کر بیٹھنا اور بدت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما ہے کلو بدت دلالہ ہر بدت گمراہی ہے خواہ وہ بظاہر کتنی خوبصورت کیوں نہ وَكُلُّ دلالتن فِ النَّار ہر گمراہی آگ میں اب اگر کوئی شخص الحمدللہ شرک سے بھی بچ گیا بدت سے بھی بچ گیا اور اس کے دل میں سنت کی بڑی محبت ہے اور غلط طریقوں کی نفرت ہے تو تیسرا درجہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنا بلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑھوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں سمجھ میں آئی یہ باتا ہے کس کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جس کی اور لوگ پیروی کر رہے ہیں اور لوگ بھی اس کی بات مانتے ہوں ابلیس کو اس سے بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہوں جو شرک اور بدت سے بچ جاتا ہے اسے بڑا گناہ ہمیں ڈالتا ہے تاکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں عام کریں ہاں فلاں جو بڑا درس دیتا ہے تو پتہ وہ ایسے جھوٹ بولتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیرخواہی کے جذبی کی بجائے ابلیس کی معاملت ہو یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہے تاکہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے اگر اس درجے پر ابلیس کسی بندے کو فانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑھوانے کی کوشش کرتا ہے یہ گناہیں کٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے ہشیار رہو کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ سہراں میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سے چھڑی ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہیں کٹھے ہو کے بہت بڑی آگ بن جاتے ہیں ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھنے لگتا ہے ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے وہ تو انجام سے ڈرتا ہے لیکن یہ تو ڈرتا بھی نہیں یہ چھوٹا سا گناہ ہے بڑا گناہ ہو جانت انسان کو ندامت بھی بڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ انسان دلے روتیاتا ہے کیا ہوا تھوڑی سی تو لیٹ ہوئی نماز کیا ہوا جو آنکھ نہیں کھلی کیا ہوا جو یہ باقی سب بھی تو یہ کرتے ہیں اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دینا تاکہ وہ اکٹے ہو کر اس کو لے ڈوبے اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے پانچویں درجے میں وہ ایسے چیزوں میں مصروف کرواتا ہے جو مباہ ہیں جن کے کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان اس طرح بے فائدہ کاموں میں پڑھ کر اچھے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اوہ کتنی زبردست بات آئی پہلے درجے پہ شرک میں ڈالتا ہے اس سے بچ نکلا دوسرے میں بددت اس سے بھی بچ نکلا تیسرے میں کبیرہ گناہ اس سے بھی بچ نکلا چوتھے میں صغیرہ گناہ اس سے بھی بچ نکلا اب کیا ایسے کام کرواؤ جو جائز میں آتے ہیں مباہ میں لیکن ان کا ثواب کوئی نہیں خاص کوئی بہت مفید کام نہیں اس میں اتنا مصروف کرتا ہے کہ پھر فائدہ مند کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا یعنی انسان اپنے لمحات کی قیمت ہی نہیں جانتا پھر کم اجر والے کاموں میں مصروف کرتا ہے یعنی بڑے اجر کے کاموں کو چھڑا کے کم اجر کے کاموں میں ڈال دیتا ہے کہ کچھ تو ٹانگ کھینچو کے آگے زیادہ نہ جا سکے یہاں تک کہ شیطان انسان کو ستر اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسا کام کرا دے جس سے ستر نیکیاں ضائع ہو جائیں اگر ان کاموں کی کسی دن بیٹھ کے خود لسٹ بنا لیں آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے غیر ضروری کام کر رہے تھے کبھی ہماری ایک مووی بنا کے ایکشن ری پلے کر کے دکھائی جاتا ہوں خود شرمندہ ہو جائے کہ یہ کر رہے تھے ہم کبھی کبھی سوچا کریں کہ آخرت میں اس گھنٹے کو جب دکھائے جائے گا تو کیسے دیکھوں گی اس وقت انسان سوئے رکھا کریں ٹارگٹ پر رکھا کریں یہ کرنا یہ کر کے چھوڑنا یہ کرنا یہ کرنا باندھے رکھیں جب تک ہم اپنے آپ کو باندھیں گے نہیں کام نہیں کر سکتے پھر کیا کرتا ہے وہ کہ بعض وقت انسان کو جب دیکھتا ہے بڑا ڈیٹرمنٹ ہے نیکیاں کرتا ہے کہتا کرتے جو کرتے جو ستر کر لیتا ہے ایک ایسا کام کرتا ہے سب ضائع کرتا ہے ایک دفعہ دعویٰ کرو واہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا سب ضائع ریاکاریاں کروا کے دکھاوے کر کے بڑی بڑی بڑھ کے مار کے انسان سب کیا دھرہ ضائع کر کے بڑھ جاتا ہے لکھتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا یعنی شیطان کے جو ہتکنڈے وہ وسوسیں ہیں نا وہ گزرتی ہوا کہاں سے پتا چلتی سرسرا ہٹ ایسا نور جو وہ وہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی شان کے مطابق کام کرنے کی کوشش اس کے پسندیدہ کام ایسے آمار جن سے وہ خوش ہو جائے ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں ایسے کام جن جن میں اللہ کی طرف زیادہ رہنمائی ہو اس کے رسول کا اتباع کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول کے وارثوں آپ کے اہمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے مزید یہ ہے کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی وہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کچھ چاہتا ہے علم و حکمت اطا کرتا ہے یعنی یہ باتیں علم و حکمت سے احساس ہونے لگتی وہ ہے یا نہیں ہم ساری زندگی ہم کن کن شغل میں مصروف رہتے ہیں اور آخری چیز اگر بندہ ابلیس کے مذکورہ بالہ تمام چنگلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نہ شرک ہے نہ بددت ہے نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہیں اور نہ غیر مفید ہیں بلکہ کیا ہے بڑا ہی مفید کام کر رہا ہے انسان بہت مفید کام کر رہا ہے تو اب کیا ہوتا ہے تو ایسے بندے پر وہ اپنے جنوں اس کا پیچھا کرو میں تو ہار گیا تم سب مل کے اس کا پیچھا کرو جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گرانا اسے وائلنٹ اور دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والا کہنا اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہنا اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا اور اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے اس طرح کے ہتکنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجاتا اور پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا ظاہر ہے اگر روز آپ ایک نئی بات سن لیں روز ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہوں آپ کہاں سے کوئی اچھا کام کر سکتے آپ کا دل تو غم سے بھرا ہوا ہے کیسے کوئی نیکی کی بات نکلے تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں جنوں اور انسانوں کی سرطوڑ مدد کرتا ہے اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جاملے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین